ملتان اندرون اتاکاراؤں کے عبائی گھروں پر اب تالے پڑے ہیں گمنامی سے شہرت کا سفر تیہ کرنے کے بعد ان اتاکاراؤں نے یہاں کا رکھ کم ہی کیا اس ٹائم انڈسٹری بھی بڑے روج پر تھی لوگ کام پت وجدت تھے اب انڈسٹری دوبارہ اپنے روج پر آ رہی ہے اور آپ ملتان کے آرٹسک بھی ضرور دیکھیں گے تو آپ لوگ کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتی کہ بہت سے جگہ کو کیوں چھوڑ گیاں یہ تو انہی کو پتہ ہونا ہے ایسے ہی کلاسیکل غزل گائک کبال فوک اور پلے بیک سنگرز میں اقبال بانو ناہی دختر زہدہ پروین سوریہ ملتانکر تفیل نیازی استاد فدہ حسین کبال غلام عباس اور شام چوراسی گھرانے کے استاد سلامت علی خان کا تعلق بھی اسی دھرتی سے ہے لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ملتان سے نہ تو کوئی نامور گلوکار سامنے آسکا اور نہ ہی کوئی اداکار اس دور کے بعد جو گلوکار اور اداکار آئیں سامنے آئیں انہوں نے صرف مقامی سطح پر شورت حاصل کی سرائی کی لوگ گلوکاری اور ڈھوڑے میں مقامی شناخت رکھنے والے گلوکار اجاز راہی اس تنزلی کی وجہ بتاتے ہیں بیسیکل وجہ یہ ہے کہ اس دور میں محنت زیادہ ہوا کرتی تھی اس دور میں محنت نہیں بس ٹیلی ویژن پر شکل اچھی ہونی چاہیے اب میں دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پر تو وہ بتا رہے ہیں آپ نے بہت اچھا سوٹ پینا ہوا ہے گاتو ہرے ہیں لیکن سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا لیکن افسوس ہوتا ہے اس کا گلے کے مطابق کو کوئی سوال نہیں کرتا کہ آپ کے گلے میں وہ مرکی لگی ہے وہ آپ نے صور غلط لگایا ہے یہ وہ صحیح لگا ہے لیکن ان کے کپڑوں کی اتعاریف ہو رہی ہوتی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت محنت کرنا پڑے گی فنکاروں کو اس دور میں کامیاب ہونے کے لیے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں فنکار وہ مکلک نہیں ہوتے گلوکارا کوسر جاپانی کہتی ہیں کہ پاکستان میں آرڈ اور مذہب کو جوڑ دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں فنکاروں کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا گانا جو ہے اس کا نام ہے سارے گاما جب گانا شروع ہوتا ہے تو آ سے شروع ہوتا ہے جس کو آ نہیں کرنی آتی تو وہ کیا کرے گا ایک کسی گانا اٹھا کے یہ گاہ لینا یہ اس کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کو بقیدہ سیکھنا پڑتا ہے اس کے محنت کریں گے تو عزت ملے گی ایسے نام نہیں بنتے آج کام کے جو سنگر ہیں یہ انہوں نے گانے کے ساتھ مزاق بنا رکھا ہے گانے کی عزت نہیں کر رہے اس کی بیستی کر رہے ہیں جو لوگ اس کو عبادت سمن کے کرتے تھے ان لوگوں کی عزت بنیوں ان کو نام ملے وہ لوگ جو نام کر گئے ہیں آج بھی ان کے نام زندہ ہے آج جو گانا آتا ہے وہ ایک ماہ سے دو آنی چلتا اب جو لوگ پہلے گانا کر گئے وہ ہزاروں سال ہو گئے اب بھی لوگ سنتے ہیں اسی شوق سے سنتے ہیں پیار سے سنتے ہیں ہم بھی ان لوگوں کا گانا کر رہے ہیں ہدایتکار اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت فنکاروں کے ساتھ استحصالی رویہ رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے انڈسٹریز زوال کا شکار ہو چکی ہے سٹیج پر کام کرنے والی اداکارائیں سمجھتی ہیں کہ اب وہ جتنی بھی محنت کر لیں انہیں کسی بڑے پلیٹ فارم پر اپنی صلاحیتیں دکھانے کے مواقع نہیں ملتے یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے کام کرنے کے باوجود کم موافظے میں مقامی سطح پر کام کر رہی ہیں ملتان سے تعلق رکھنے والے فنکار خواب و بلوکار ہیں یا اداکار سب کی یہی سوچ ہے کہ آرٹ کا تعلق مذہب سے نہیں ہمارے کلچر سے ہے خوشی اور کم دونوں کی صرف تو مختلف ہو سکتی ہے لیکن آرٹ میں دونوں کو برابر مقام حاصل ہے اگر اس کو اسلامی روایات پر پرکھا جائے تو خوشی کے موقع پر دف بجانا عربوں کی روایت تھی پاکستان میں تقریباً دو دہائیوں سے شدت اور انتہا پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے اسے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت فنکاروں کی سرپرستی کرے تاکہ نوجوان منفی رویوں سے دور رہ کر مذبت سرگرمیاں اپنائیں پاکستان ساغہ کے لیے میمونہ ملک ملتان